آؤ بچوں عدب سیکھیں انمان قرآن پاک کے عداب السلام علیکم بچوں کے ٹی وی میں خوش آمدید پیارے بچوں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخر کتاب ہے یہ ہماری رہنمائی کے لیے آسمان سے نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہمزت کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا اور اس میں بتائی نئی باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے سورت الحجر کی آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ترجمہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں صدق اللہ العظیم تو آج ہم قرآن مجید کی تلاوت کے عداب سیکھیں گے قرآن مجید کا عدب یہ ہے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں قرآن کو بزو کر کے ہاتھ لگائیں اسے نہایت عدب سے تھامیں کسی تپائی وغیرہ پر رکھ کر تلاوت کریں تلاوت کرتے وقت پاک ساپ رہیں تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں اس کا مطلب ہے میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اچھی آواز سے تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں کوئی دوسرا قرآن پڑھ رہا ہو تو اسے پوری توجہ سے سنیں ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگیں تلاوت کرتے وقت جب ورک کو الٹیں تو ورک کو الٹنے کے لیے تھوک نہ لگائیں تلاوت کرتے وقت اپنے ہاتھ پیروں کو نہ لگائیں نہ ادھر ادھر کی چیزوں سے کھیلیں تلاوت کے دوران ادھر ادھر دیکھنا بے عدبی ہے تلاوت کے دوران ناک میں انگلی نہ ڈالیں یہ بھی عدب کے خلاف ہے شکریہ